بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں ہم وائی وائی کنیکشن کے بارے میں پڑھیں گے جو کہ بیلنس تھری فیز بولٹیجز کا حصہ ہے یہ ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہ میں ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ کانسپ کلیر رہے کہ لائن بولٹیج کس کو کہتے ہیں اور فیز بولٹیج کس کو کہتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ تھری فیزز ہیں تین بولٹیج سورس آپ سمجھیں تھری فیزز کے لیے ہر فیز وی اے اور وی بی وی سی اور یہ درمیان میں نیوٹرل ہے تو نیوٹرل اور فیز یا ایک لائن کے درمیان جو بولٹیج ہے اس کو کہا جاتا ہے فیز بولٹیج اور دو لائنز کے درمیان جو بولٹیج ہے اس کو کہا جائے گا لائن بولٹیج تو یہ چیز آپ نے ذہن پر ریکھنے ہیں اب یہ وائی وائی کنیکشن ہے یا اس کو سٹار کنیکشن بھی کہتے ہیں یہ کافی ڈیٹیلز ہے اس میں دیکھئے یہ وولٹیج سورس ہے اس کے بعد یہ سورس ایمپیڈنس ہے جو سورس کی کوئی ایمپیڈنس کو آپ ٹیک کیئر کرنا چاہے تو یہ ہے اس کے بعد یہ ٹرانس میشن لائن ہے اس کے ایمپیڈنس ہے اور اس کے بعد یہ لوڈ ایمپیڈنس ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ جینریٹر یہاں پہ ہے یا آپ کے لیکس ہے آپ کے فیکٹری ہے آپ کے فیکٹری سے پانچ میل یا دس میل دور جنریٹر سٹیشن ہے تو وہاں سے بجلی آ رہی ہے پہلے جنریٹر کے اپنا امپیڈنس ہے اس کے بعد جو ٹرانسمیشن لائن ہے اس کے امپیڈنس ہے اور اس کے بعد جو آپ کے فیکٹری میں جو بھی لوڈ ہے اس کے امپیڈنس ہے عام طور پہ ہم سمپلیفائی کرنے کے لیے یہ لائن ایمپیڈنس اور زیڈ ایمپیڈنس کو کیٹر فار نہیں کرتے انلیس کے آپ کے کوسچن میں یہ دیا ہوا تو اگر ہم ان کو نکال دیں تو یہ دیکھئے سمپلی یہ سیکٹ بن جاتا ہے یعنی وولٹس سورس اور اس کے بعد آپ کی جو ہے وہ لوڈ اور اس کو ہم بیلنس اس لیے کہتے ہیں کہ سورس بھی برابر ہے سورس وولٹس برابر ہے اور لوڈ کی ویلو بھی سیم ہے اور اب یہاں پہ دیکھیں لائن وولٹیجز کون کون سے ہے کہ اب اے سے بی کے درمیان بی اے بی ہوگا اس کے بعد بی اور سی کے درمیان بی بی سی ہوگا اور سی اور اے کے درمیان بی سی اے ہوگا تو یہ ہو گئے لائن وولٹیجز اور فیز وولٹیجز نیوٹرل کے ساتھ ہوگے لائن اور نیوٹرل یعنی اے این یہاں سے دیکھئے اس کے بعد یہ بی این اور اس کے بعد سی این تو یہ فیز وولٹیجز ہوگئے تو آئیے ہم تینوں وولٹیجز کے ریلیشن کو دیکھیں یہ ہمارا تھری فیز سیکٹ ہے اس سے ہم نے پڑھا اور اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ وولٹیج اگر پوزٹیو سیکوینس ہو تو وولٹیج اینگل میں کیا ریلیشن ہے فیز مانگنیچوٹ سیم ہے لیکن اینگل آپ دیکھیں اے این سے بی این مائنس ون ٹونٹی ڈگری کے ہیں اور اے این سے سی این اگر آپ ادھر سے جائیں تو مائنس ٹو فورٹی ہو جائے گا اور اگر یہاں سے جائیں گے تو پلس ون ٹونٹی تو وہی چیز ہم یہاں پہ لکھ رہے ہیں وی این کو ہم ریفنس لے رہے ہیں تو اس کو لکھیں گے وی پی مائنیچوٹ اور اینگل ٹیٹا اور وی پی ایکچولی کیا ہے ہمارے یہاں جو پاکستان انڈیا ہے بنگلہ دیش وغیرہ میں وی پی جو ہے وہ ٹو ٹونٹی وولٹ ہے تو وی پی اینگل زیرو ہو گیا اس کے بعد ہم بی کی طرف آ رہے ہیں تو وی پی مائنس ون ٹونٹی اور جب ہم سی کی طرف جا رہے ہیں تو وہ پلس ون ٹونٹی یا اگر پیجر سے آپ جائیں گے تو مائنس ٹونٹی اب ہم نے یہ تو ہو گئے تھے فیز وولٹیجز اب ہم اگر لائن وولٹیج معلوم کرنا چاہے تو یہاں سے دیکھیں بیٹوین لائن اے این لائن بی جو وولٹیج ہے وہ لائن وولٹیج ہوگا تو اس کا مطلب ہے یہ وی اے این اور پلس وی بی این اس کو ایڈ کریں گے تو ہمیں لائن وولٹیج بی اے بی کے برابر آ جائے گا اب وی این بی ایک چلی یہ یہاں سے این بی ہے اس کو ہم اگر بی این لکھے ہیں تو یہ نیگٹیو سائن ایک ڈالنا پڑے گا اور پھر ان کے ویلوز یہاں ہم ڈال دیتے ہیں وی پی زیرو ہے اور مائنس یعنی یہ مائنس سائن اور وی بی جو ہے وہ بی پی مائنس ون ٹونٹی یہ لکھ دیتے ہیں اور یہاں سے پھر ہم وی بی کامل لے لیتے ہیں یہ ٹام آگیا ہے اس کو اگر آپ پولر ٹو ریکٹنگلر کنورٹ کر لیں گے تو یہ ویلوز آ جائیں گے اور اس کو جب سمپلی فائی کر لیں گے تو ہم یہاں پہ پہ پہنچ جائیں گے تو یہ ریکٹنگلر فارم ہے اب ہم دوبارہ اس کو ہم اگر پولر میں لے جائیں تو یہ ہو جائے گا ون پونٹ سیون ٹری ٹو اور انگل تھائٹی اب ون پونٹ سیون ٹری ٹو بیسیکلی انڈر روٹ تھری کے برابر ہے تو اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ انڈر روٹ تھری وی بی اینگل تھرٹی یہ وی اے بی ہوا اب یہاں سے ہم نتیجہ یہ نکال سکتے ہیں کہ لائن وولٹج جو ہے وہ فیز وولٹج سے بڑا ہے اس لئے ہم اس کو انڈر روٹ تھری سے ملٹیپلائی کرتے ہیں جو کہ یہاں ہم نے دیکھ لیا کہ کیوں ملٹیپلائی کرتے ہیں انڈر روٹ تھری سے اور جو بھی اینگل اس کے ہے اس کے ساتھ ہم تھرٹی ڈگری پلس کریں گے اس فارمولے کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تو اب اپنے بی اے بھی نکال لیا اسی طرح بی بی سی ہم نکال سکتے ہیں بی بی سی بھی انڈر روٹ تھری وی بی صرف اینگل میں فرق ہوگا اب اینگل کیا تھا یہاں پہ آپ دیکھئے اگر یہ بی اینگل مائنس ون ٹونٹی ہے اس کے ساتھ اگر ہم تھرٹی ایڈ کر دیں تو یہ ون ٹونٹی پلس تھرٹی کتنا ہو جائے گا وہ تو مائنس نائنٹی اور اسی طرح سی این کے لیے ہم اگر یہی فارمولا یوز کریں تو انڈر روٹ تھری وی پی اور اس کے انگل تھا مائنس ٹو فورٹی جیسے یہاں سے اگر ہم دیکھ سکتے ہیں مائنس ٹو فورٹی اس کے ساتھ ہم پلس تھرٹی ایڈ کر دیں گے تو یہ مائنس ٹو ٹین ہو گیا ہے اب چاہتے تو یہ بھی کر سکتے تھے یعنی ون ٹونٹی کے ساتھ تھرٹی ایڈ کر دیں گے تو پلس ون فیفٹی ہو جائے گا جو کی برابر ہے مائنس ٹو ٹین کے کیونکہ مائنس ٹو ٹین کے ساتھ اگر آپ تھری سکسٹی ایڈ کر دیں تھری سکسٹی ہم کسی انگل کے ساتھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا یہاں اگر آپ تھری سکسٹی ایڈ کر دیں گے تو وہ بھی آہ ون فیفٹی ہو جائے گا پلس اب بیسیکلی یہ جو تھری فیز سٹار کنیکشنز ہیں اس کو ہم یہ بہت آسان ہے کہ ہم اس کو سنگل فیز ایکویولنٹ لے رہے ہیں یعنی ہم صرف ایک فیز کو یہاں سے ہم کاٹ لیں اور اس سے سالب کریں وہی چیز وہی ریزلٹ باقی دونوں فیزز پہ بھی اپلیکیبل ہو جائے گا صرف اس کے فیز انگل میں فرق پڑے گا تو آئیے ہم دیکھتے ہیں ہم نے اس کو کاٹ لیا یہاں سے اب یہاں پہ ہمیں فیز وولٹیج ہے یہاں فیز کرنٹ اور جو کی لائن کرنٹ بھی ہے اور یہ ہے اس کو ہم سال کر سکتے ہیں اور یہاں سے سمپلی دیکھیں کرنٹ is equal to v an divided by impedance z y آئیے اب ہم ایک سوال کرتے ہیں calculate the line current in the three wire y by system of figure 12 13 تو یہاں پہ یہ دیکھیں تین فیز وولٹیجز دیے گئے ہیں ان کے آپ اینگل گوھر سے دیکھئے اور اس کے بعد یہ جو impedance ہے یہ ہے line impedance اور اور یہ آپ کے load impedance آ گیا جن کی values same ہے تو اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے کہ یہاں پہ بھی ہم اس کو دیکھیں یہاں سے یہ portion ہم کاٹ لیں گے اور اس کو ہم redraw کر لیں تو اس طرح سے ہو جائے گئی ہے کہ یہ ایک voltage source اس کے ساتھ ایک line resistance اس کے ساتھ ایک load resistance اب ہم current formula equation i a is equal to v an over z y کریں گے تو یہ ہو گیا i a current جو اس میں سے جو current ہے یہ ہی line current ہے اور یہی phase current بھی ہے میں نے پچھلے ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ کسی ایک element کے اندر سے جو current صرف ایک element سے current جو flow کرے وہ phase current ہے اور لیکن اس case میں آپ دیکھیں یہ ہی line current کیونکہ یہاں سے یہ ایک line ہے تو یہاں سے یہ ہی line current ہے اور ایک element سے وہ ہی current flow کر رہے ہیں تو یہ یہی phase current ہے anyway ہم اس کا نام اب بھی فیلال آئی اے دے رہے ہیں تو آئی اے کے لیے یہ formula ہم یہاں سے نکال لیں گے اس میں سے اور values put کر کے ہمیں آئی اے آ گیا six point eight one angle minus twenty one point eight اب آئی بی اور آئی سی بھی ہم بلکل اسی طرح سے نکال لیں گے کہ آئی اے minus one twenty تھا اس کے ساتھ اب اس سے اس سے ہم کتنا جائیں گے one twenty اس کے ساتھ add کریں گے تو one one twenty جب آپ add کر دیں گے تو یہ minus one forty ہو گیا اور اسی طرح آئی سی کے لیے آئی اے minus two forty اب آئی اے کتنا تھا six point eight اور minus twenty eight minus twenty one point eight تو اس کو جب ہم اس کے ساتھ add کر دیں گے تو یہ minus two sixty one point eight ہو جائے گے تو یہ ہمارے تینوں current آگیا ہے تینوں line current ہی ہم نے معلوم کرنا ہے یہاں پہ آئی اب ہم practice problem کو دیکھتے ہیں a y connected balance three phase generator with an impedance of this per phase is connected to y connected balance load جس کی value یہ ہے the line joining the generator and the load has an impedance یہ given ہے یہاں پہ assuming a positive sequence for the source voltage اور van دیا ہو ہے one twenty thirty ہم نے line voltages معلوم کرنا ہے اور line currents معلوم کرنا ہے تو سب سے پہلے تو ہم circuit کو draw کر لیں circuit کچھ اس طرح سے ہوگا یہ دیکھیں یہ generator impedance ہے یہاں جو given ہے اس کے بعد یہ load impedance آگیا یہ والا اور اس کے بعد یہ line impedance تو یہ ہم نے اس طرح سے draw کر لیا اب جیسے ہم نے پہلے discuss کیا کہ star میں یا یعنی y connection میں بہت آسان ہے کہ آپ صرف ایک کو cut کر لیں ایک phase کو تو یہ ہم یہاں پہ اس کو cut کر لیا ہم نے اب ہم نے معلوم کیا کرنا ہے line voltage معلوم کرنا ہے line voltage کے یہ فارمولا ہے vl is equal to under root 3 v phase angle theta plus 30 v phase یا یہ voltage ہمیں دیا one twenty thirty تو اس کو ہم under root 3 سے multiply کر دیں گے اور اس کے ساتھ 30 اور add کر دیں گے تو ہمیں line voltage مل جائے گا پہلا یعنی vab یہ آپ سمجھیں یہ voltage ہے vab so under root 3 one twenty angle 30 plus 30 so this is the voltage اب یہ ہمارا first line voltage آ گیا اب اس کے ساتھ جو second والا ہے اس کو minus one twenty کر دیں گے اور third والے کے ساتھ بھی minus two forty کر لیں یا plus one twenty کر لیں ایک ہی بات ہے تو اب یہ دیکھئے vbc یہی چیز اس کے ساتھ ہم نے minus one twenty کر دیا تو یہ value آ گیا اور دوسرے کے ساتھ ہم نے minus two forty کر دیا تو ہمیں answer آ گیا تو یہ ہم تینوں phase voltages ہم نے alpha reliant voltages ہم نے calculate کر لیا اب line current ہمیں بات کرنا ہے تو line current اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہاں ہم سے پہلے ہم دیکھیں یہ یہ جو current ہے یہ ہی line current ہے اور یہی phase current ہے اس case میں تو بڑا آسان ہے یہ voltage آپ کو given ہے یہ total impedance ہمیں پتا ہے یہاں سے تو یہ total impedance ان تینوں کو ہم نے add کر دیا یہ آ گیا value so ia جو ہے وہ one twenty thirty divided by your impedance تو یہ value آ گیا ia کیا اب یہیں سے ہم بجائے کہ ہر phase کا الادہ سے calculate کریں گے یہاں پہ بھی ہم وہی چیز وہی formula use کریں گے کہ ib جو ہے وہ ia minus one twenty ہو جائے گا تو یہ ہے three point seven five اس angle کے ساتھ minus one twenty کر دیا تو یہ آ گیا اور اسی طرح آئی سی جو ہے وہ ia minus two forty کر دیں گے تو یہ answer آ گیا تو book میں اسی طرح سے answer given ہے اب یہاں دیکھئے اس والے میں فرق ہے اس والے میں فرق یہ ہے کہ یہ three point seven five minus two four eight یہ یہ کر رہا ہے triple one تو جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہاں پہ basically اس نے بجائے two minus two forty کے اس نے پلس one twenty لے لیا ہے تو اس میں ہمیں ہم نے جو لیا ہے کوئی حرج نہیں اس کے ساتھ اگر آپ three sixty add کر دیں گے تو یہ ہی result آئے گا اس لئے ہمارا answer بھی صحیح ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اب یہ ایک chapter problem بھی کریں